بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے گناہ کروا کر توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ وہ جانے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اس کے گناہوں کو پہشنے والا ہے تو انسان سے گناہ سرزت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت پر ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے اس امت کے لئے توبہ کا دروازہ کرنا رکھا اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کی روح نظرے تک نہ پہنچا ہے یا یہ کہ سورج مغرب کی جانت سے تلو ہو جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھولا ہے اسی طرح اس امت پر اللہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اس نے اس امت کے لوگوں کے لئے سب سے افضل ترین عبادات مشروع کی جائز قراب دی جن کے ذریعے سے گناہگار بندہ اپنے رب کا وسیرہ پر پڑھتا ہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کی امید رکھتا ہے انہی جائز اور مشروع وسائل میں سے ایک وسیرہ ہے صلات التوبہ توبہ کی نماز توبہ کی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیث مرمی ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راہی ہے وہ کہتے ہیں انہو قالا سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ کہتے ہوئے سمع ما من عجد یوزنی بذنبا جب بندے سے کوئی قناہ ہو جاتا ہے فیوحسنو اطہورا اور بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا اچھے طریقے سے وضو کرتا ثم ما یقومو پھر کھڑا ہو کر فیوحسن دی رکعتیں دو رکعت نماز ادا کرتا ثم ما یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے استغفاء طلب کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قناہ کو معاف کر دیتا ہے یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عالی عمران کی آیت تلا بات جائے اور کہا والذین اذا فعل مفاحشتا و ظلم انفوسا ذکر اللہ کہ جنوب یعنی وہ مومن مومن وہ ہیں جب ان سے کوئی نازبہ حرکت سرزت ہو جاتی ہے یا وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ ویانتے ہیں ذکر اللہ فستغفر لی ذنوبی اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے وَمَنْ يَغْفِرُ خُرُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور قوم ہے اللہ کے سوا قرآن کو معاف کرنے والا وَلَمْ نُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور ان اومن وہ ہیں جو گناہ پر اسرار نہیں کرتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَانْ پُوچھتا وہ اسرار نہیں کرتے ان آیات کی آج اللہ علیہ وسلم نے امتلاوت کی یہ حدیث ابو دارود کی حدیث ہے حدیث نمبر اکھزار پانسو اکیس علامہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے اخترار دیا ہے اس طرح دوسری حدیث مصنف احمد کی حدیث ہے اس حدیث کے راوی ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سمع مَنْ دَبَرْتَعَ فَأَحْسَنَ وُضُوحَهُ کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضوح کرے ثُنَّا قَوْمَا پھر کھڑا ہو کر فَسَلَّا رَكَعَا تَئِن دو رکھا تنمازہ دا کرے او اربعان یا چار رکھا تنمازہ دا کرے راوی کا شخص ہے دو یا چار يُحْسِنُ فِيهَا اَذْذِكْرَ وَالْخُشُعُ اس نماز میں وہ ذکر اور اذکار خشو کے ساتھ ادا کرے اچھے طریقے سے ذکر کرے اور خشو کے ساتھ وہ نماز ادا کرے ثُن بس تغفر اللہ عز و جل غفر لہو پھر وہ بندہ جب اللہ سے استفاق طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی گناہ کو معاف کر دیتا تو ان دونوں حدوثوں سے معلوم ہوا کہ جس بندے سے بھی گناہ سرزت ہوتا ہے اس کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ دو رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے استفاق توبہ طریق میں گناہوں کی معافی چاہے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب ان دو رکعت نماز ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے اس قربت کے عمل کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو یہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ اس میں امید ہے کہ اس کی دعا تبور ہو جائے تو دو رکعت نماز ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد استفاق کرنا ہے یہ طریقہ اللہ کریم سبحانہ و تعالی سے ہمیں بتلایا ہے صلاة التوبہ صلاة التوبہ مستحبہ اس کا